اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فضائل افطار آئیے آپ کو اس حوالے سے دو احادیث سناتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روزے داروں کے لئے افطار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں موسیقی